اسلام علیکم ناظرین ملکم ٹو می چینل میں ایکس ہوم ریمیڈیز امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے ناظرین اگر آپ کی سکن ڈرائی یا پھر رف ہے تو آپ کی سکن کو ایکس فولیشن کی ضرورت ہے صرف یہی نہیں بلکہ اگر آپ کی سکن ڈرائی لگ رہی ہے تو بھی آپ کی سکن کو ایکس فولیشن کی ضرورت ہے آج کی ویڈیو بھی ایکس فولیشن فیس اسکرپ بنانے کے بارے میں ہے میں آپ کو پانچ سیمپل سی ریمیڈیز بتاؤں گی جو بنانی بھی آسان ہے اور اس سے آپ کی سکن بلکل ترو تازہ اور یقیناً ینگ نظر آئے گی اسپیشلی ڈرائی رف اسکن والوں کے لیے اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ جان سکیں ہر مسئلے کا حال نمبر ون پہ ہے کوفی سکرب اس کے لیے آپ کو چاہیے ٹو ٹیبل سپون کوفی ون ٹیبل سپون آپ براؤن شوگر لے لے اور ٹری ٹیبل سپون آپ نے آلیف کوئل لینا ہے یعنی زیتون کا تیل کوفی آپ کی سکن کو پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کی سکن کے سیلز کو ہارم فل بیکٹیریا سے اور پریونٹ کرتا ہے پری میچور سکن ایجنگ سے جبکہ براؤن شوگر ایکسپولیشن کے لیے بہت بہترین سمجھی جاتی ہے اسکن کے ڈیٹ سیلز کو ختم کرنے میں بہت اہم کردار ادھا کرتی ہے اور آلیف وائل میں موجود فیٹی ایسیڈز آپ کی سکن کو مویسچرائز رکھتا ہے اور یہ تمام چیزیں مل کر آپ کی سکن کو گلو کر دیتی ہیں نمبر ٹو ہے شوگر سکرب اس کے لیے آپ کو چاہیے ٹو ٹیبل سپون شوگر ون ٹیبل سپون آپ نے کوکونٹ وائل لینے یعنی ناریل کا تیل اور کچھ کریں یعنی فیو ٹروپس آپ کو لینے لیونڈر اسینشل آئل کے اس کے جگہ آپ روز میری بھی لے سکتے ہیں شوگر آپ کی سکن کے پورس کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے پورس کو اندر سے ساف کرتی ہے کوکونٹ وائل اسکن کو نرشز رکھتا ہے کوئی بھی اسینشل آئل چاہے وہ روز میری ہو یا لیونڈر آپ کی سکن کو سوفٹ بنانے میں بہت مددکار ثابت ہوتا ہے اور یہ سب ملکے آپ کی سکن کو سوفٹ بناتے ہیں مرتفی ہے آٹ میل سکرپ اس کے لیے آپ کو چاہیے ٹو ٹیبل سپون آٹ میلز لے لیں ون ٹیبل سپون آپ نے دہی لینا ہے یعنی یوگرٹ اور ون ٹیبل سپون ہی آپ نے شہد لینا ہے آٹ میل آپ کی سکن کے ایکسس آئل کو جسپ کرتا ہے اور آپ کی سکن کو ایکنی سے بچاتا ہے دہی مویسٹرائز کرتا ہے سکن کو رنکلز کو ختم کرتا ہے اور دارک سرکلز کو بھی ریڈیوز کرتا ہے شہد یعنی ہنی آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے یہ سکرپ آپ کی سکن کو گلوئنگ اور سوفٹ کر دیں گے اور ایکنی سے بھی دور کر دیں گے نمبر فور پہ ہے بیکنگ سوڈا سکرپ بیکنگ سوڈا سکن کو داہ اور دھپو اور ایکنی سے بچاتا ہے سکن کو فریش بناتا ہے کوکونٹ آئل سکن کو نرش رکھتا ہے اور نہ صرف سکن کو نرش رکھتا ہے بلکہ ڈرائی سکن کو بہت نرم ملائم کر دیتا ہے لیمن سکن کو صاف اور گلو رکھتا ہے اور یہ سکرپ آپ کی سکن کو پر رونک اور صاف کر دے گا نمبر فور ہے ایلو ویرا سکرپ اس کے لئے آپ کو چاہیے ٹو ٹیبل سپون آپ ایلو ویرا جل لے لیں کوشش کریں کہ فریش لیں ون ٹیبل سپون آپ نے لینا ہے فلر اردھ پورڈر یعنی ملتانی مٹی ایلو ویرا جل جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سکن کے لئے ایک بہترین قدرتی توفہ ہے آپ کی سکن کو فریش اور سمود بنانے کے ساتھ ساتھ ایکنی اور چھائیوں کا بھی خاتمہ کرتا ہے اور ملتانی مٹی سکن کو ہائیڈریٹ کرتی ہے سکن کے سیلز کو ہیلڈی کرتی ہے اور جھریوں سے نجات دلاتی ہے یہ سکرپ آپ کو جھریوں جھائیوں سے نجات دلائے گا اور بلوئنگ ایفیکٹ دے گا سکن چمکدار ہو جائے گی تو ناظرین یہ ہیں وہ پانچ سکرپ جو آپ کی سکن کو ترو تازہ چمکدار بنائیں گے جھریوں جھائیوں سے نجات دلائیں گے اور آپ کا چہرہ کھل اٹھے گا بہت بہترین سکرپس ہیں ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا ڈرائے سکن والوں کے لئے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کریں مزید معلومات کے لئے پلیس چینل سبسکرائب کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ